میں نے پہلے کہا کہ ڈائلوگ کے لیے ہم بات چیت کرنا ضروری ہے اور جو بھی ہم نے لینا ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے لینا ہے اس ملک سے لینا ہے اور جو بھی ہمیں ملا تھا اس ملک سے ملا تھا جو ہمارا تین سو ستھر یا پینتیس اے تھا وہ انڈین کانسٹوشن نے ہمیں دیا ہمیں دیا تھا پر انفورچنیٹلی بی جی پی نے اس کو گہر آئی نہیں تکر اردکر سے ہٹا دیا تو آج ہم وہاں جا کے کیونکہ پرائیم نیسٹر نے انوائٹ کیا ہے بات چیت کے لیے مگر میرا یہ خیال تھا کہ اس بات چیت سے پہلے جو ہمارے قیدی ہیں چاہے سیاسی قیدی ہیں یا جو عام قیدی ہیں جو جمہو کشمیر کے جیلوں میں اور جمہو کشمیر کے جیلوں سے باہر ہے ان کو رہا کیا جاتا تاکہ ہم لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو بات چیت ہو رہی ہے بات چیت کے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا یہ کرنے کے لیے تیار ہے وہ نہیں ہوا دوسرا میں یہ بھی چاہتی تھی کہ فاروق صاحب پی اے جی ڈی کے طرف سے جائے اور سم کی دمائنگی کرے مگر چونکہ انہوں نے الگ الگ ہم سب پارٹیز کو مدوق کیا ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہاں جا کے اپنی بات رکھنا جو ہمارا موقف ہے جو پی ڈی پی کا موقف ہے جو پیپلز الائنس کا موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کرنا تین سو ستھت پینٹی سی کو واپس لانا ان کا ا جنڈا یہی رہے کریں ساری باتیں وہاں کریں گے ہم بہت بہت شکریہ ہمارے کالنسٹریس نے ہمیں حق دیا ہے جو ہمارے ساتھ جو ہمیں ملا ہوا تھا اس کے باوجود بھی جمہور کشمیر کے ایک مسئلہ تو اگر جمہور کشمیر کے حالات صدار نے اس کھتے میں امون لانا ہے نہ صرف جمہور کشمیری ہمارے ملک کے اندر بلکہ پورے کھتے میں تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ڈائیلوگ کی بات ہم سے ڈائیلوگ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دوہا جا کے تالیبان سے ڈائیلوگ کر رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا ہماری دوہ میں تو جمہور کشمیر میں ڈائیلوگ کریں اور سب کے ساتھ کریں اور پاکستان کے ساتھ بھی کریں شکریہ شکریہ